بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ممتاز شریف ٹرسٹ کے نام پہ ہے بسیکلی یہ ایک ایسا ٹرسٹ ہے جسے میں میری والدہ اور میری بہن جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ہمیں کانٹریبیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن آج یہ جو ہے یہ ایک اپیل ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں بسیکلی ممتاز شریف جو ہے یہ میں نے اپنی والدہ کے نام پہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیموم لوگوں کی مدد ہو سکے ایسے لوگوں کی مدد ہو سکے جنہیں سچ میں مدد کی ضرورت ہے اور یہ لوگ وہ لوگ ہم لوگ خود جا کے جن کو فائنڈ اوٹ کرتے ہیں آپ کا ایک ایک روپیہ یقین کریں کہ ایسے لوگوں پہ لگایا جاتا ہے شاید اگر آپ کبھی حقیقی زندگی میں ان کو دیکھیں تو آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں کہ لوگ اتنی جو ہے نا وہ برے حالاتوں میں زندگی گزار رہے ہیں بہت سے ایسی بیوائیں ہیں بہت سے مسکین بچے ہیں یتیم بچے ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیماری جو اتنی تھی بیماریوں میں زندہ ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جتنے زیادہ میں اپنے ریسورسز یوز کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں لیکن انفورٹنیٹلی کچھ مقام پہ آکے ہم لوگ بھی سٹک ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرور پڑتی ہے تو دل کھول کے ایسے لوگوں کی مدد کریں دوسرا میرا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو بھی پائپ لائن میں ہے کہ میں آپ کی مدد کے نام سے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ ہو کہ بہت ایسے لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں مل پا رہا جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن کے آگے پیچھے جو ان کے بحاف پہ آگے کھڑا ہو سکے تو ظاہر ہے پھر آپ جب بات کرتے ہیں ایسے کسی کی مدد کرنے کے لیے تو مدد ایسے نہیں ہو جاتی پھر آپ کو پھر فائنٹس کے زورٹ پڑتی ہے ریسنلی ایک ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ایک بیوہ نے اپروچ کی اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک پلوٹ ہے جو کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ نہیں جھوڑے تو اس میں پھر میں نے میری ٹیم نے اور بہت سے اور لوگ تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم لوگوں نے اس بیوہ کے اس پلوٹ کو جو ہے وہ ان لوگوں سے چھڑایا اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ تھے یہ ابھی چونکہ پائپ لائن میں ہے یہ سارا کام جو ہے ہم نے اپنے ریسورسز یوز کرتے ہوئے ہم نے ان کی مدد کی میں جانتا ہوں یہ بہت ایک مشکل کام ہے لیکن کوشش یہی ہوگی کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو ہم اس چیز کو لے کے پلان کر رہے ہیں میرا نیکس پلان یہی ہے میں اس کو سوچ رہا ہوں میں اس کو پلان کر رہا ہوں کہ اس کو کیسے ایسے کیا جائے کہ میکسیمم لوگوں کی ہلپ ہو سکے اور اس میں جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی حصہ بن سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہمارے پاس پاور ہے اللہ تعالی نے ہمیں اتنے اختیارات دیئے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکے دیکھیں پاور کا ہونا نا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے یہ ہر انسان چاہے تو وہ پاور حاصل کر سکتا ہے لیکن اس پاور کا ایکوریٹ وے میں کسی کے بینیفٹ کے لیے یوٹلائز کرنا یہ بڑا ضروری ہے اللہ تعالی نے آپ کو رونگ اور رائٹ کا اختیار دے رکھا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو بھی آپ رسپونسبل ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو بھی آپ رسپونسبل ہیں اور ایک میرا جو تیسرا پروجیکٹ ہے جو میں ابھی بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کر سکتا ہوں لیکن اس پروجیکٹ کے لیے ایک تو مجھے بہت زیادہ جو ہے ایک تو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈونیشن چاہیے جہاں تک میرے سے ہوتا ہے میں ضرور کرتا ہوں لیکن اس پروجیکٹ کے بعد ایسی ایسی مطلب ایک چیز میں بنا سکوں گا کہ میں اتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکوں گا کہ جتنی میں سوچتا ہوں اور اگر سچ میں اتنے لوگوں کی ہیلپ ہوگی تو یقین کریں کہ بہت بڑے جو لوگ جو ابھی رائٹ ناؤ ان چیزوں کو اس طرح نہیں کر پا رہے اور میں بھی اس طرح نہیں کر پا رہا تو وہ پھر اس طرح ہوں گی کہ انشاءاللہ جو میں سوچ رہا ہونا اس سے تو کئی گناہ زیادہ ہی اچھا ہوگا تو ایک میرا تیسرا پروجیکٹ وہ ہے جس کو کرنے کے لیے مجھے کوئی بات نہیں میرا اللہ پر پورا بروسہ ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو پھر جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر ساری دنیا آپ کے ساتھ مل جاتی ہے یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کانٹریبیٹ کریں اگر آپ لوگ ڈونیٹ کریں ہمیں تو ہم کسی مقام پہ جا سکتے ہیں ہم کسی ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جن لوگوں کو سچ میں مدد کی ضرورت ہے مدد مجھے ایسا مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے جو بھی آپ ایسے بیجیں گے میں تو ان میں سے ایک روپیا بھی اپنے اوپر نہیں لگاؤں گا اور نہ میں کبھی ایسا انسان ہوں لیکن کوشش ہی ہوگی کہ میکسیمم ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جن لوگوں کو سچ میں اس کی ضرورت ہے جو لوگ سچ میں ڈیزرونگز ہیں دیکھیں آپ جب بھی کچھ چیز ڈونیٹ کرتے ہیں آپ اس چیز کے لیے نہیں کرتے کہ پتہ نہیں وہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے آپ اپنی تسلی کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اتنے تنے بحروپی ہیں کہ آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر معاملے آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو مدد جب بھی ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے اپنے لیے ہوتی ہے کہ میں نے یہ اللہ کی رامے دیا ہے اس کا عجر اس کا سواب مجھے اللہ دے گا مجھے بندے سے کچھ نہیں چاہیے تو میں بھی جن لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہوں تو میں بھی جن لوگوں کی مدد کرتا ہوں یہی سوچ کے کرتا ہوں کہ مجھے اس کا عجر اللہ دے گا بندہ نہیں دے گا تو آپ بھی یہی سوچ کے دل کھول کے ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ میکسیموم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اور جو سکون اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں رکھا ہے نا میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور چیز میں آئے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کا دل اللہ ہی تھنڈا کرتا ہے تو اللہ ہم سب کے دل کی تھنڈک ایسے ہی قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی خوش آر رکھے اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور دل کھول کے ڈونیشن کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ